بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم all of you and welcome back to the channel آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے اگر آپ نے اس طرح کے جملے بنانے ہو تو کون سا انگلیس سٹکچر کا استعمال کرتے ہیں جیسے کھانا تھنڈا ہو گیا ہے چائے گرم ہو گئی ہے وہ پاگل ہو گئی ہے تم بتتمیز ہو گئے ہو وہ موٹا ہو گیا ہے وہ پتلا ہو گیا ہے تو جب آپ نے اس طرح کے اردو سنٹینسز کو انگلیس میں کہنا ہو تو اس کے لیے کون سا انگلیس سٹکچر یوز کرتے ہیں اور جملوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں to know about these all things please keep yourself stay tuned with the video جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے کہنا ہو کھانا ڈھنڈا ہو گیا ہے the food has got called اس کا سٹکچر کیا استعمال ہوگا اس کا سٹکچر آپ یوز کریں گے subject plus has یا have got اس کے بعد آپ لگائیں گے adjective اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے آپ سمجھ لیں subject کیا ہوتا ہے دیکھیں subject جی ہوتا ہے the name of a person or thing we are talking about یعنی کہ جملے میں جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں subject جیسے اس جملے میں ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کھانے کے بارے میں کھانا ڈھنڈا ہو گیا ہے the food has got called اسی طرح چائے گرم ہو گئی ہے the tea has got hot اسی طرح تم پتلی ہو گئی ہو you have got slim in the same manner تم کالی ہو گئی ہو you have got black تم موٹی ہو گئی ہو you have got fat وہ پاگل ہو گئے ہیں they have got mad رات ہو گئی ہے it has got night دیر ہو گئی ہے we have got late ویڈیو ختم ہو گئی ہے ویڈیو has got ended اسی طرح اگر آپ نے کہنا ہو تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو یا تم بدتمیز ہو گئے ہو you have got rude you have got rude تو میرا خیال ہے کہ یہ والے انگلیس سٹکچر ہے subject plus have got plus adjective آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو whenever you are in need to ask about or you are to tell to the others تم ہو گئے ہو یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے تو ہم subject plus have got or plus adjective کا استعمال کرتے ہیں so thank you so much guys for watching the video if you like the video please hit the like button and don't forget to subscribe the channel انشاءاللہ in next video gonna come in here again with new topic till then take care of yourself اللہ نیگے باان